بسم اللہ الرحمن الرحیم معصص ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کون تھے معصص ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے گزاریشیں کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے معصص ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خاندان بن عمیہ کے نامور چشم چراغ اور خلفاء اسلام میں مثالی کردار کی حامل حکمران شمار ہوتے ہیں ان کا تعلق تابعین رحمت اللہ علیہ کے طبقہ سے ہے جو صحابہ کرام کے بعد امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے وہ اپنے دور کے ممتاز عالم دین محدث اور صالح بزرگ تھے ان کے والد حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کئی سال تک مصر کے گورنر رہے عمر بن عبدالعزیز خود بھی خلیفہ بننے سے پہلے حجاز کے والی تھے وہ خلیفہ وقت عبدالملک بن مروان رحمت اللہ علیہ کے بتیجے اور تامات تھے اور آپ شاہی خاندان کے ممتاز ترین افراد میں سے تھے انہیں نامور عمی خلیفہ سلمان بن عبدالملک رحمت اللہ علیہ نے اپنا جانشین نمزد کیا تھا اور وہ ان کی وفات کے بعد سفر نینانوے ہجری میں منصب خلافت پر متمکن ہوئے ان کا پایت تخت دمشق تھا اور اپنے دور میں پوری دنیا اسلام کے واحد حکمران تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سوانے نگار لکھتے ہیں جب شاہی خاندان نے خلیفہ سلمان بن عبدالملک کی وفات کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دمشقی جامع مسجد میں عوام سے خطاب کیا اور کہا کہ خلیفہ کا انتخاب عوام کا حق ہے اور وہ خود کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے اس لیے عوام کو ان کا حق کے اختیار و انتخاب واپس کرتے ہیں اور وہ ان کی بجائے جس شخص کو چاہیں اپنا حکمران منخب کر لیں مگر عوام نے بیق وقت آواز میں انہی کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ ان کے بغیر اور کوئی خلیفہ انہیں قبول نہیں ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خلافت سبھالنے کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ بیت المال قومی خزانے کا بیشتر حصہ شاہی خاندان اور عرص کے منظور نظر افراد کی تحویل میں تھا اور قومی معیشت بدحالی کا شکار تھی انہیں بیت المال کی دولت اور اساسے نجائز طور پر قابض افراد سے واپس لینا تھے چنانچہ انہوں نے اپنی ترجیحات میں سب سے پہلا نمبر اسی کو دیا اور خلافت سبھالتے ہی اس مشن کا آغاز کر دیا اس مقصد کے لیے انہوں نے جو عملی طریقہ کار اختیار کیا اسے تین دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ان تینوں پر انہوں نے بیعق وقت عمل درامت کا آغاز کیا ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے انہوں نے زلطی زندگی کو یک سر تبدیل کیا اور شہزادگی کے دور میں وہ سہولت اور عیش و عشرت کے جن معاملات کے آدھی ہو گئے تھے انہیں ترک کر دیا ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے دور کے انتہائی خوش پوش افراد میں سے تھے امدہ ترین لباس پہنتے اور کوئی لباس ایک بار سے زائد ان کے جسم پر نہ لگ پاتا حتیٰ کہ ایک دور میں جب وہ مدینہ منورہ کے گورنٹ تھے ان کا ذاتی سمان تیس اونٹوں پر لات کر دمشق سے مدینہ منورہ چایا کرتا تھا اور ان کے علم و تقوی کے باوجود ان کے محاصرین ان کی اسی ذاتی نفاست پسندی اور خوش پوشی پر تنقید کیا کرتے تھے مگر خلافت سبالتے ہی ان کا مزاج تبدیل ہو گیا خلافت کی عمومی بیعت کے بعد جامع مسجد سے نکلتے ہوئے انہیں شاہی گوڑوں کا دستہ سواری کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میری سواری کے لیے خچر کافی ہے انہوں نے اسی معاملے میں اپنی ذات اور اہل خاندان پر اتنی سختی کی کہ ان کے نانا محترم حضرت عمر بن عبدالخطاب رضی اللہ عنہ کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی اور اسی لیے انہیں عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وصولیوں کا سارا وزن انہوں نے بڑے لوگوں پر ڈالا اور اس کا آغاز خود اپنی ذات سے کیا ان کے پاس فدق کا باغ چلا آتا تھا جو بیت المال کی ملکیت تھا وہ انہوں نے سب سے پہلے بیت المال کو واپس کیا ان کی بی بی فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس ایک قیمتی ہار تھا جو انہیں ان کے والد محترم خلیفہ عبد المالک بن مروان نے شادی کے موقع پر دیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اسے بیت المال کی ملکیت قرار دے کر واپس کر دیا اس کے بعد خاندان خلافت کا اجلاس طلب کیا اور ان سے کہا کہ بعض سابق خلیفہ کی طرف سے انہیں جو جنگیرے اور عطیات دیے گئے تھے وہ بیت المال کی ملکیت تھے جن پر ان کا کوئی ہر نہیں ہے اس لیے وہ انہیں واپس کر دیں اس پر خاندان کے سرکردہ حضرات نے احتجات کیا سب سے زیادہ حشام بن عبد المالک رحمت اللہ علیہ نے اس پر زور دیا کہ انہیں ماضی کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے وہ اپنے طور کے خلافت کے مثائل نمٹائیں اور سابقہ خلیفہ کے فیصلوں کو نہ چھیڑیں اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے جو باتیں فرمائی نمبر ایک یہ کہ حشام بن عبد المالک سے پوچھا کہ اگر ان کے پاس دو دستاویزات ہوں ایک ان کے والد محترم حضرت عبد المالک بن مروان کی طرف سے ہوں دوسری خلافت بن عمیہ کے بانی حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوں تو وہ کس کو ترچی دیں گے حشام نے جواب دیا کہ وہ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستاویز کو ترچی دیں گے اس لیے کہ وہ پہلے کی ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے پاس اس سے بھی پہلے کی دستاویز موجود ہیں جو اللہ کی کتاب ہے اور اس لیے وہ اس پر عمل کو ترچی دیتے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کی اولاد میں سے ایک یا دو طاقتور افراد ساری جائدات پر قبضہ کر کے باقی وراثہ کو محروم کر دیں پھر بعد میں کسی وقت آپ کو یہ اختیار حاصل ہو جائے کہ آپ ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہوں تو آپ کیا کریں گے ہشام نے چواب دیا کہ میں قبضہ کرنے والوں سے جائدات واپس لے کر سب وراثہ میں اصول کے مطابق تقسیم کر دوں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی یہی کچھ کرنے لگا ہوں چنانچہ خلافت کے خاندان کو ان کے بے لچک رویے کے سامنے سپر انداز ہونا پڑا اور بیت المال کی ساری دولت اساس دو ہفتوں کے اندر قومی خزانے میں واپس آگئے تیسرا معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا کہ عام لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوخ اختیار کیا اور سابقہ حکمرانوں کی طرف سے کیے جانے والے بہت سی سخت اقدامات انہوں نے واپس لے لئے مطادر ٹیکس منسوخ کر دیئے عوام سے ٹیکسوں کی وصولی کا تاریخ کار آسان کر دیا بالخصوص غیر مسلموں پرپی کی جانے والی زیادتیوں کا نوٹس لیا اور انہوں نے بہت سی سہولتیں فراہم کی اس کا نتیجہ یہ لکھنا کہ لوگ اپنے حصے کے واجبات خوشی سے ادا کرنے لگے اور بیت المال کی معاشی حالت مستحکم تر ہوتی چلی گئی اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خود ایک بار فرمایا کہ عراق کے صوبہ میں لوگوں سے ٹیکسوں کی وصولی میں حجات بن یوسف کے دور میں بہت سختی ہوتی تھی اور متعدد نجائز ٹیکس بھی لگائے گئے اس کے باوجود عراق سے مرکز کو وصول ہونے والی رقم کبھی دو کروڑ اسی لاکھ درہم سے زیادہ نہیں بڑی مگر میں نے وصولی کا نظام آسان کر دیا ہے اور بہت سے ٹیکسیس ختم کر دی ہے جس کی برکت سے میرے دور میں عراق کے مرکز سے وصول ہونے والی رقم سالانہ بارہ کروڑ درہم تک پہنچ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے صرف اڑھائی سال حکومت کی مگر ان کے اقدامات اور طریق کار کی برکت سے اتنی مختصر عرصے میں نہ صرف بیت المال مستحکم ہوا اور اس کے اساسے واپس ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی آمدنی میں بہتہاشا اضافہ ہوا بلکہ مام لوگوں تک خوشحالی کے اثرات پہنچے تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اس دور میں زکاة ادا کرنے والے اپنی زکاة کی رکوم لے کر بزاروں میں کھومتے اور آوازیں دیتے تھے کوئی مستحق ہو تو ان سے زکاة وصول کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہوں مگر سوسائٹی میں کوئی زکاة کا مستحق نہیں ہوتا تھا محسس ناصرین آپ سے گزاری چھے کہ آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی کمینٹ سیشن میں ہمیں ضرور جواب دیجئے گا اور ہمارے چینل فیزی وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گئے ویل آئیکن پر بھی لازمی کرک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے موسیقی